بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ٹوڈی آور ٹاپک ایز کیمیکل بانڈز آج کا ہمارا ٹاپک کیمیکل بانڈز ہے فور پوائنٹ ٹو کیمیکل بانڈز ہم چیپٹر لے کے چل رہے ہیں سٹرکچر آف مالیکیولز کو ٹاپک ہے ہمارا کیمیکل بانڈز لاسٹ ٹاپک میں ہم نے بات کی تھی وائے ایٹمز رییکٹ یا مالیکیولز بنتے کیوں ہیں ایٹمز رییکٹ کیوں کرتے ہیں اور مالیکیول کیوں بناتے ہیں آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے کیمیکل بانڈز کی کیمیکل بانڈز میں ہم جو چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلے ڈیفینیشن اس کے بعد ٹائپس کیمیکل بانڈز کی ٹائپس میں ہم دو ٹائپس دیکھیں گے نمبر ون ہے آئونک بانڈز اور نمبر ٹو ہمارے پاس ہے کوولینٹ بانڈز آئونک بانڈز اور کوولینٹ بانڈز یہ چیزیں آج کے ٹاپک میں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کیمیکل بانڈز ہے کیا لازٹ ٹاپک میں جب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایٹمز ری ایکٹ کریں گے آپس میں الیکٹرانز ڈونیٹ کریں گے اس لیے ڈونیٹ کریں گے یا اس لیے ایکسیپٹ کریں گے تاکہ ان کا آکٹیٹ رول پورا ہو جائے اس لیے ایٹمز ری ایکٹ کریں گے اب وہ جو ری ایکشن ہے ان کا اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی مالیکیول بنے گا وہ مالیکیول آئینک بھی ہو سکتے ہیں وہ مالیکیول کوولینٹ بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو ڈیفینیشن دیکھیں گے ہم ڈیفینیشن کیا ہے it is a force of attraction force of attraction that binds two or more substances two or more atoms it is a force of attraction that binds atoms in a substance یہ force of attraction ہے جو کہ ایٹمز کو کسی بھی substance میں بائن کرنے کے لیے لازمی ہوتی ہے it is nothing than a force یہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہ ایک force ہے نہ دکھنے والی force جو ایٹمز کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے ہوتی ہے سارے کے سارے ایٹمز ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے ان دو چیزوں میں دونوں ٹائپس میں وہ سب سے پہلے میں آپ کو کلیریفائی کر دوں آئینک وارڈز اس میں کیا ہوگا کمپلیٹ ٹرانسفر ہوگا کمپلیٹ ٹرانسفر آف ایٹم آئینک وارڈ کمپلیٹ ٹرانسفر آف ایٹم نہیں سوری الیکٹرون ایٹم نہیں الیکٹرون کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹران اس میں ہوگا جبکہ کوولینٹ میں میوچل شیرنگ ہوگی کیا ہوگا میوچل شیرنگ میوچل شیرنگ کی وجہ سے یہ بارڈ بنے گا سب سے پہلے ہم آئونک بارڈز کی بات کر لیں آئونک بارڈز کیا ہوتے ہیں ویری فرس چپٹر آف کیمیسٹری کی بیسٹری میں ہم نے آئینز فارمیشن پڑی تھی آئینز آئینز فارمیشن بنی تھی آئینز ہم نے دو ٹائپس کے پڑے تھے ایک کٹائنز اور ایک اینائنز ایک کٹائنز تھے ایک اینائنز تھے کٹائنز پہ کون سا چارج تھا پوزیٹیو اینائنز پہ کون سا تھا نیگیٹیو میں یہاں پہ ایک اٹائنز بنا رہا ہوں ایک اینائنز بنا رہا ہوں اور یہ ٹاپک کمپلیٹ بارڈز والا ٹاپک کمپلیٹ یہ دیکھئے جناب آپ کے پاس ہے سوڈیم سوڈیم کا میں یہاں پہ 11 ہوتا ہے یہ میں اس کا ایٹم بنا رہا ہوں پہلے میں دو الیکٹرون دوسرے میں آٹھ اور تیسرے میں ایک الیکٹرون 11 الیکٹرون اب دیکھئے اس کا جو آوٹر موس شیل ہے لاسٹ شیل ہے اس کے اندر ایک الیکٹرون ہے جبکہ ہونے کتنے چاہیے آٹھ یہ آٹھ ہونے چاہیے یا ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تو جناب یہ کیا کرے گا یہ اپنا ایک الیکٹرون لوز کر دے گا یہ اپنا ایک الیکٹرون لوز کر دے گا لوز کرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جائے گا ن اے پوزیٹیو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ن اے پوزیٹیو اسی طرح سے میں یہاں پہ دوسرا ایک ایٹم بنا رہا ہوں یہ ہے کلورین 17 دیکھیں جناب اس کے اوٹر موس شیل میں 7 الیکٹرون ہے جتنے الیکٹرون ہیں 7 ہونے کتھنے چاہیے 8 اب یہ جو الیکٹرون سوڈیوم نے لوز کیا تھا اور اس پہ پوزیٹیو چارج جا گیا تھا یہ الیکٹرون کیا کرے گا یہ الیکٹرون ادھر آ جائے گا تو اس پہ کیا ہو جائیں گے 18 الیکٹرون تو کلورین پہ آ جائے گا نیگٹیو چارج کلورین پہ کیا آ جائے گا نیگٹیو چارج آ جائے گا تو جناب یہ دیکھئے یہ سوڈیوم پہ پوزیٹیو چارج تھا اے پوزیٹیو تھا اور کلورین پہ نیگٹیو تھا ایک پہ پوزیٹیو چارج آ گیا ایک پہ نیگٹیو چارج آ گیا پوزیٹیو چارج اس پہ اس لیے آ گیا ہے کیونکہ اس نے الیکٹران کو لوز کر دی ہے جبکہ کلورین پر نیگٹیو چارج اس لیے آگیا ہے کیونکہ اس نے الیکٹران ریسیب کر لی ہے زیادہ الیکٹرانز ہو گئے ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوئے تھے وہی آکٹیٹ والا چکر اپنا شیل کمپلیٹ کرنے ہے اب دونوں پر بچے دیکھیں سٹوڈنٹ دیکھیں ایک پر پوزیٹیو چارج آگیا ہے دوسرے پر نیگٹیو چارج آگیا ہے اور فطرت کا نیچر اگر رول ہے جو اپوزیٹلی چارج آنگز ہوں گے وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے اپوزیٹ چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے تو کیا ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے یہ اس کے قریب وہ اس کے قریب تو یہ اتنے قریب آ جائیں گے کہ بلکل سات جڑ جائیں گے بلکل سات جڑ جائیں گے تو یہ سات جڑ گئے تو جناب ایک مالیکیول بن گیا اور یہ مالیکیول آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں روزانہ کھانے میں اپنے فورڈ میں فورڈ میکنگ میں ٹیبل سارٹی سے کہا جاتا ہے تو یہ کمپاؤنڈ بن گیا سوڈیم کلورائیڈ کیا بن گیا سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ یہ کمپاؤنڈ بن گیا اور یہ ان کے درمیان اب جو بانڈ بن ہے وہ آئونک بانڈ بن ہے کیونکہ یہ آئینز کی وجہ سے بنے ہیں ایک کٹائن تھا ایک انائن تھا آئینز کی وجہ سے یہ بانڈ بنا تو یہ آئونک بانڈ کہلائیا کیا کہلائیا آئونک بانڈ آئونک بانڈ تو یہی سے اس کی ڈیفینیشن میں نکال لیتا ہوں آئونک بانڈ کی یہاں لکھ لیتا ہوں آئونک بانڈ is a force of attraction force of attraction between two oppositely charged ions ٹھیک ہے بانڈ کی ڈیفینیشن کیا تھی یہ force of attraction تھی جو کہ ایٹمز کو بائنڈ کر رہی تھی تو آئونک بانڈ بھی یہ force of attraction ہے جو کہ oppositely چارج جو particles ہیں جو آئینز ہیں ان کو جوڑے رکھی ہوئی ہے دیکھئے نا آپ کے پاس میں اس کو اس طرح سے سمجھے اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے پاس میکنٹ ہے ساؤتھ پول اٹریکٹ کرے گا نورت پول آپ جیسے ہی ان کو قریب لائیں گے وہ فوراں سے جوڑ جائیں گے تو آپ ان دونوں جو میکنٹ تھے آپ کے پاس ان کو آپ امیجنز کریں کہ وہ آپ کے پاس ایٹمز ہیں ٹھیک ہے اور ان پر چارج ہے وہ آئینز ہیں جیسے ہی قریب لائے وہ جوڑ گئے تو اسی طرح سے جیسے ہی دو اپوسٹلے چارج آئینز ایک دوسرے کے قریب بائیں گے وہ جوڑ جائیں گے اور ایک مالیکیول بنا لیں گے تو آئینک بانٹ تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا تو پھر آپ کے پاس میں کوششنز دیکھ لیتا ہوں کچھ ڈسکرائبی ایک دی فارمیشن آف کٹائنز یہاں پہ فارمیشن آف کٹائنز کی بات کی ہے کہ کس طرح سے بنیں گے ٹھیک ہے فارمیشن آف کٹائنز تو آپ کے پاس سوڈیم اور میگنیشیم میں نے یہاں پہ ایک بنا کے دکھا دیا ہے سوڈیم کا تو اس پہ پوزیٹیو چارج آیا تھا اس کو اس طرح سے آپ شو کر لیں گے بریکٹ میں آپ لکھ کے چارج اس کے اوپر لکھ دیں گے ٹھیک ہے پلس ون الیکٹرون وہ چلا گیا ہے میں نے اس کو ایرو سے شو کر دیا تھا یہاں پہ آپ الگ لکھ دیں گے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا کٹائنز اسی طرح سے پھر اینائنز کی فارمیشن ہے اس میں کیا ہوگا وہ اٹریکٹ کر لے گا کسی بھی الیکٹرون کو انہوں نے آکٹٹ کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ہوگا الیکٹرونک کونفیگریشن کی مدد سے یہ آپ دیکھ لیجئے گا پھر اس کے بعد انہوں نے فارمیشن آف آئونک بانڈ وہ بتانے کی کوشش کی ہے سوڈیم کلورائیڈ کی ایکزمپل میں نے ادھر کروا دیا ہے مگنیشن فالورائیڈ کی دی ہوئی ہے وہ آپ خود کیجئے گا دیکھ لیجئے گا سیم اسی طرح سے یہاں پہ ایک الیکٹرون دونیشن ہے وہاں پہ دو الیکٹرون کی دونیشن ہوگی اور دو فالورین ایٹمز کمبائن ہوگی سیلف ایکسسمنٹ ایکسسائز ہے اس میں بھی یہ ہے مگنیشن اوکسائیڈ اور سوڈیم فالورائیڈ بتایا گیا کہ کس طرح سے آپس میں ملیں گے سیم اگزیمپل آپ کو ان کے الیکٹرونک کونفیگریشن پتہ ہونے چاہیے وہ پتہ آپ کر لیں گے ان کے اٹومک نمبر سے اٹومک نمبر آپ کو پتہ چل جائے گا پریوڈک ٹیبل سے ہم آ جاتے ہیں پھر کوولینٹ بانڈ پہ ٹھیک ہے کوولینٹ بانڈ اس کو میں ریز کر دوں کوولینٹ بانڈ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوولینٹ بانڈ کیا ہوتا ہے کوولینٹ بانڈ میوچل شیرنگ کی وجہ سے کوولینٹ بانڈ کوولینٹ بانڈ is فارنڈ بائی میوچل شیرنگ آف ایلیکٹرانز بیٹوین ایٹمز ٹھیک ہے میوچل شیرنگ ہے ایلیکٹرانز کی میوچل شیرنگ آف ایلیکٹرانز بیٹوین ایٹمز یہ ایٹمز کے درمیان میوچل شیرنگ ہے میوچل شیرنگ کیا ہوتی ہے میوچل شیرنگ کیا ہوتی ہے میوچل شیرنگ کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک چیز ہے اس کو دونوں استعمال کر رہے ہیں دو لوگ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کو فائدہ پچھا رہے ہیں یہ میوچل ریلیشنشپ ہوگا میوچل ریلیشنشپ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کو فائدہ پچھائیں یہاں پہ یہ alekٹرانز ایک دوسرے کے الیکٹرانز دونوں شیئر کریں گے اس کی مثال ہائیڈروجن گیس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ہائیڈروجن گیس اس کے بارے میں آپ نے لازمی سنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو ایٹمز کا کمبینیشن ہے دو ہائیڈروجن ایٹمز کا کمبینیشن ہے ایچ اور ایچ دو ہائیڈروجن ایٹمز ان کا یہ کمبینیشن ہے اب ایک ہائیڈروجن ہے اس کو اس طرح سے دیکھیں یہ ایک ہائیڈروجن ہے آپ کے پاس یہ دوسرا ہائیڈروجن ہے دو ہائیڈروجن ہے دونوں کے پاس ایک ایک الیکٹران ہے اور دونوں کو اپنا ڈوپلیٹ پورا کرنے کے لیے ایک ایک الیکٹران چاہیے اب اگر یہ اپنا ایک الیکٹران اسے دے دے تو اس کے پاس تو کچھ نہیں بچے گا بچے گا کچھ nothing تو یہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے آپ میرا الیکٹران استعمال کر لیں کچھ دیر کے لیے میں آپ کا الیکٹران استعمال کر لوں گا کیا ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے یہ الیکٹران اس کا اور یہ الیکٹرون اس کا اس طرح سے یہ کمبائن ہو جائیں گے اور دونوں کے دو الیکٹرون یہ کبھی اس طرف موف کریں گے اور یہ کبھی اس طرف موف کریں گے کبھی وہ یوز کر رہے کبھی وہ یوز کر رہے اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ دو دوست ہیں دونوں کے پاس پانچ پانچ روپے ہیں ان کو ایک چیز چاہیے قوم کی ایک زیمپل لے لیتے وہ ایک کی دس روپے کی کتنے کی ایک دس روپے کی دونوں پانچ پانچ روپے ملا کے وہ اس لے لیتے ہیں اور وہ کام دونوں یوز کرتے ہیں کبھی ایک استعمال کر لے گا کبھی دوسرا اسے یوز کر لے گا تو یہاں پہ بھی یہ ہی ہوتا ہے یہاں پہ کمپلیٹ ٹرانسفر آف آئین نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے کبھی وہ یوز کر رہا ہے کبھی دوسرا یوز کر رہا ہے اسی طرح سے ایک اور ہمارے پاس ایک زیمپل آ جاتی ہے فلورین کی یہ ہمارے پاس ہے فلورین کیا ہے فلورین ایک فلورین ایٹم ہے اسی طرح سے ایک اور فلورین ایٹم ہے پہلے میں دو الیکٹران اور دوسرے میں سات الیکٹران اس کے پاس بھی سات الیکٹران ہے اس کے پاس بھی سات الیکٹران ہے دونوں کو ایک الیکٹران چاہیے اور کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے تو دونوں کیا کریں گے کہ ہم دونوں ایک ایک الیکٹرون شیئر کر لیتے ہیں کہ کبھی آپ یوز کر لیں کبھی میں ایسے حوال کر لوں سیم کنڈیشن میں یہاں پہ بانڈ بنا دیتا ہوں یہ چار یہ چھے اور یہ سات اس طرح سے یہ ایک اس کا یہ ادھر 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 اور یہ ادھر یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہوگا کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف دونوں شیئر کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور ایک مثال ہمارے پاس آ جاتی ہے اوکسیجن کی او ایٹ کی اس میں کیا ہوگا دو دو الیکٹرون شیئر ہوں گے کتنے کتنے دو دو الیکٹرون کیونکہ چھے چھے ہیں لاسٹ میں ٹھیک ہے دو دو الیکٹران دو دو کی ضرورت تھی تو یہ دو دو شیئر کر رہے ہیں چار ہی شیئر ہو رہے ہیں توٹل تو کبھی چار یہ چاروں اور یہ چاروں ایٹ ہو گئے کبھی یہ چار اور یہ چار ایٹ ہو گئے اس طرح سے یہ میوچل شیئرنگ کرتے رہے گی آپس میں اسی طرح سے ایک اور میں مثال لے لیتا ہوں نائٹروجن کی N7 ٹھیک ہے دو نائٹروجن لاسٹ والے میں پانچ ہوں گے اور اسی طرح سے یہ دوسرا تو اس میں تین تین شیئر ہوں گے پانچ اور تین آٹھ پانچ اس کے اپنے اور تین یہ شیئر ہو رہے ہیں آٹھ ہی اس کے کمپلیٹ آٹھ ہی اس کے کمپلیٹ تو اس طرح سے کوبلنٹ بانڈز کی تری ٹائپس ہو جائیں گے کتنے ٹائپس تری ٹائپس سنگل ڈبل ڈبل ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بانڈز میں الیکٹرونز کی تعداد کو دیکھتے ہوئے کوبلنٹ بانڈز کی تین ٹائپس سنگل کوبلنٹ بانڈ ڈبل کوبلنٹ بانڈ اور سنگل کوبلنٹ بانڈ سنگل کوبلنٹ بانڈ میں کیا ہوگا کوبلنٹ بانڈ کہ ایک پیر الیکٹرون کا شیئر ہو رہا ہے اس میں دیکھیں ایک پیر شیئر ہو رہا ہے پیر میں جڑا ہوتا ہے پیر میں دو چیزیں ہوتی ہیں دو الیکٹرون ایک پیر شیئر ہو رہا ہے تو یہ سنگل یہ سنگل یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ دو دو الیکٹرون شیئر ہو رہے ہیں تو یہ ڈبل ٹھیک ہے دو پیر دو پیر شیئر ہو رہے ہیں اسی طرح سے نائٹروجن ہے اس میں تین پیر شیئر ہو رہے ہیں ٹوٹل چھے الیکٹرون شیئر ہو رہے ہیں تو یہ ٹرپل سنگل کوبلنٹ بانڈ جس میں ایک پیر الیکٹرون کا شیئر ہو ڈبل کوبلنٹ بانڈ جس میں دو پیر الیکٹرون کا شیئر ہو اور ٹرپل کوولینٹ بانڈ جس میں الیکٹران کے تین پیر شیئر ہوں یہ تھا آج کا ٹاپک کوولینٹ بانڈ کا پھر آپ کے پاس اگزیمپلز دی ہوئی ہیں سی ایچ فور کی اگزیمپل ہے اس میں کیا ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے پھر باقی دوسرے آپ کے پاس کاربن ڈائیک سائیڈ اور ہائیڈوجن سائینائیڈ اس کی اگزیمپلز ہیں ان میں سے میں آپ کو ایک اگزیمپل کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے اب ہم نے دو دو بانڈ کی بات کی تھی دو دو الیکٹرانز کی بات کی تھی دو دو ایٹمز کی بات کی تھی پھر اب ہمارے پاس کچھ زیادہ ایٹمز بھی مل کے جو مالیکیول بنائیں گے ان کو ہم ایک اگزیمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ کوولینٹ بانڈ کی ہے ہمارے پاس اگزیمپل ہے سی ایچ فور کی یہ میتھین ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میتھین میتھین کیا ہوتی ہے جو آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں عام طور پر جو سوئی گیس آپ کے گھروں میں آتی ہے وہ میتھین گیس ہوتی ہے میتھین اس میں کیا ہوگا ایک کاربن اور چار ہائیڈروجن ہوں گے کیا ہوگا ایک کاربن اور چار ہائیڈروجن کاربن کی آپ یاد رکھنے اس کا جو اٹامک نمبر ہوگا وہ سی سیکس ہوگا ہائیڈروجن کا ایک ہوگا تو میں ایک کاربن بناتا ہوں دو ایک یہ الیکٹرون یہ دو الیکٹرون یہ تین الیکٹرون یہ چار الیکٹرون میں بتا دیتا ہوں کہ یہ لگ لگ کیوں لکھے ہیں میں نے الیکٹرون یہاں پہ ایک ہے ہائیڈوجن ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ چار ہائیڈوجن ہے اور یہ ایک کاربن ہے کاربن کے پاس چار الیکٹرون ہے اس کو مزید چار الیکٹرون چاہیے تو یا تو یہ کرے کہ ایسا ایٹم ڈھونڈے جس کے پاس بھی چار الیکٹرون ہو اور وہ شیئر کر لے آپس میں چار چار دوسرا طریقہ یہ کہ وہ کئی ایسے چار ایٹمز ڈھونڈے جن کے پاس ایک ایک ہو ایک ایک ہی اپنا شیئر کر لے دیکھئے ذرا ہائیڈوجن کے پاس ایک الیکٹرون ہے تو یہ کاربن کا ایک شیئر کر لے گا اے کتنے ہوگے کاربن کے پاس تاٹل پانچ اس کے دو پورے دوسرا ہائیڈوجن اس کے ساتھ بھی شیئر کر لے گا تاٹل ہوگئے چھے تیسرا الیکٹرون وہ بھی شیئر کر لے گا تاٹل ہوگئے ساتھ چوتھا الیکٹرون وہ بھی شیئر کر لے گا تاٹل ہوگئے آٹھ تو آکٹٹ اس کا کمپلیٹ ہوگی ہے اور ہائیڈوجن کے دوپلیٹ کمپلیٹ ہوگی تو لہازہ ان کا یہ ک sellers بن گیا اور چونکہ اس میں ایک ایک شئر ہو رہا ہے کنفیوز نہیں ہونا کہ چار پیر ٹوٹل شئر ہو رہے ہیں نئی ایک وقت میں کتنے پیر شئر ہو رہے ہیں ایک وقت میں ایک ایک پیر شئر ہو رہا ہے تو یہ سنگل کوویلنٹ بانڈ بنے گا کیا بنے گا سنگل کوویلنٹ بانڈ ہے چاروں سنگل کوویلنٹ بانڈ ہیں باقی آپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی خود سے کیجئے گا اور یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے امید ہے سمجھا گئی ہوگی سنگل بانڈ کی ڈبل بانڈ کی ڈبل بانڈ کی ڈبل بانڈ کی کوویلنٹ بانڈ کی اور آئیونک بانڈ کی اور کچھ ایکزیمپلز بھی میں نے کروا دی ہیں تھنکس ایلوٹ موسیقی